اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بچو آج ہم کمپیوٹر کا یونٹ نمبر دو جس کا نام ہے فرنیمنٹلز آف آپریٹنگ سسٹم اس کا آج ہم آپریٹنگ سسٹم انٹر فیس ٹاپک پڑھیں گے بیسیکلی آپریٹنگ سسٹم انٹر فیس جو ہوتے ہیں تھری ٹائپس کے ہوتے ہیں تھری ٹائپس کے ہوتے ہیں اور ان کا پہلا نام ہے کمانڈ لائن انٹر فیس دوسرا ہے مینیو ڈرائن انٹر فیس اور تیسرا ہے گرافیکل یوزر انٹر فیس اب ہم کمانڈ لائن انٹر فیس کے بارے میں پڑھیں گے اچھا کمانڈ لائن انٹر فیس پڑھنے سے پہلے ہم انٹر فیس کے بارے میں پڑھتے ہوتا کیا انٹر فیس بچے اس چیز کو کہتے ہیں کہ جب آپ کا یوزر اور ہارڈ وی ریسورسز جو ہیں آپ کے ان کے بیچ میں ایک فیس جو آتا ہے یا فیس ہوتا ہے یا سکرین ہوتی ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں انٹر فیس کہتے ہیں تو کمانڈ لائن انٹر فیس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم کمپیوٹر کو کمانڈ دیتے ہیں کمانڈ سے مراد التگی اس کو کجھس کو کوئی کام دیتے ہے جب ہم اس کو کمانڈ دیتے ہیں کہ ایک پہلے کو تھوک کس کے کی بوڑ کے تو وہ ہمارا کیا کلاتا ہے انٹر فیس کہتے ہیں کمانڈ لائن انٹر فیس کہتے ہیں یہ تیکس شل بےس ہوتا ہے اور اس کی جو ایگزمципل زیئ کے؟ ڈو آئی آتی دوس کسی کہتے ہیں دوس کسی کہتے ہیں ڈسک آپریٹنگ سسٹم کو یہ سب سے پہلے جو انٹروڈیوز ہوا تھا یہ نائنٹین ایٹی ون میں ہوا تھا دوس ٹھیک ہے یہ سی ایل آئی ہے کمانڈ لائن انٹر فیس ہے اس میں کمانڈ دی جاتے ہیں کی بورڈ کے تھوڑ میں اب آپ کو بتاتا ہوں یہ جو آپ کے جو آج کل کے آپریٹنگ سسٹم میں جیسے ونڈو ٹھیک ہے اس میں یہ کمانڈ پرامٹ کے نام سے جو ہے اس میں آتا ہے بچو آپ میرے پاس یہ کمانڈ پرامٹ آگئی ہے جو ڈوس کا میں آپ کو بتاہ رہا تھا اب اس میں ہم جو ہے اپنے کمانڈ دیتے ہیں اب میں نے کمانڈ ادھر ڈیٹ دی تو دیکھیں جو کرنٹ ڈیٹ ہے وہ یہ آگئی ہے اب بچے میں ایک اور کمانڈ دیتا ہوں یہ ڈیریکٹری ہے ڈائر کے نام سے اس کی کمانڈ ہے اس میں جتنے فائلز اور فولڈرز ہوں گے وہ سی کے اندر دیکھیں سی کے اندر سی یوزر مدنی کے اندر جو ہیں جتنے فائل اور فولڈرز ہوں گے وہ سامنے آ جائیں گے اس کمانڈ سے یہ دیکھیں بچے یہ سارے جو فائلز اور فولڈرز جو ہیں آگئے ہیں ڈیسٹوپ ڈاکومنٹ ڈاؤنلوڈ یہ جو ہیں یہ سارا جو آگئے ہیں یہ آپ کا ڈاؤس کلاتا ہے یہ ڈاؤس ہوتا ہے ڈسک آپریٹنگ سسٹم جس میں ہمیں کمانڈ دینی پڑتی ہے بچے اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں سنگل یوزر جو ہے ایک وقت میں ایک یوزر جو ہے اس کو استعمال کر سکتے ہیں جیسے میں بھی کر رہا ہوں دوسرا یوزر اسے نہیں استعمال کر سکے گا نہ اس پہ ملٹی ٹاسکنگ ہو سکتے ہیں ملٹی ٹاسکنگ سے مزاد ہے ایک سے زیادہ کام نہیں ایک یوزر ایک کی ٹائم پہ جو ہے وہ اسے استعمال کرے گا ٹھیک ہے بچے یہ ڈاؤس کلیر ہوا اب ہم نیکسٹ پہ آتے ہیں یونکس یونکس انٹرو ڈیوز ہوا تھا 1969 میں یہ ایک ملٹی ٹی آل آئی آپریٹنگ سسٹم تھا اس سے مراد گیا ہے کہ یہ جو تھا ایک سے زیادہ بندے جو تھے اس پہ کام کرتے ہوتے تھے ایک سے زیادہ بندے جو تھے اس پہ کام کرتے ہوتے تھے اس آپریٹنگ سسٹم پہ ٹھیک ہے جیسے کہ پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں ڈاؤس کے بارے میں ڈاؤس ایک سنگل یوزر آپریٹنگ سسٹم تھا یعنی ایک وقت میں ایک بندہ اسے استعمال کر سکتا ہے جیسے کہ میں نے اس اس ٹائم استعمال کیا پہلے آپ کو ڈوس کی اگزیمپل دی پرومٹ ڈوس کی اس میں کیا کیا میں ہی کام کر تھا دوسرا بندہ کام اسے نہیں کر سکتا اب جب میں وہاں سے ہٹوں گا اس کو چھوڑوں گا تو پھر دوسرا بندہ آگے اس پہ کام کرے گا لیکن یونکس میں کیا ہے کہ ایک ہی وقت میں ایک سے زیادہ بندے دس ہوگے بیس ہوگے جتنے بندے ہوں گے وہ جو ہیں اس پہ کام کریں گے اور یہ جو تھا یہ مین فرین کے لیے جب کمپیوٹر تھا اس ٹائم یہ نیویلپ کیا گیا تھا کیونکہ مین فرین میں ایک لارڈ سکیل کمپیوٹر ہے اس میں جو ہے کافی زیادہ جو ہے ایڈا ٹائم جو ہے وہ کافی زیادہ جو بندے ہیں وہ اس پہ کام کرتے ہیں بچے امید کرتا ہوں یہ کلیر ہوا ہوگا ٹاپک اب ہم نیکسٹ کے جانب جاتے ہیں مینیو ڈریون انٹرفیس مینیو ڈریون انٹرفیس میں بچے آپ کا کیا ہوتا ہے کہ مینیو ہوتے ہیں مینیو آپ کے سامنے آئے ہوتے ہیں سکرین کے تو آپ مریٹر سکرین یا جو بھی ہے اس کے سامنے آئے ہوتے ہیں اور آپ اس کو جسٹ کلک کرتے جاتے ہو وہ پرفارم کرتا جاتا ہے ٹاسک آپ اور مینیو آئیں گے تو آپ اس کو کلک کرو گے تو وہ اس ٹاسک کو پرفارم کرتا رہے گا آپ کی اپنی چوائز سے جو آپ چاہتے ہو جس مینیو کو آپ کلک کرو گے اس کا ٹاسک پرفارم ہو جائے گا تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں مینیو ڈریون انٹرفیس کہتے ہیں بچے ایسے تو مینیو ڈریون انٹرفیس کی بہت ساری اپلیکیشن پرگرامز آئی تھی اور اس میں ڈیوائسز بھی تھی جیسے کہ آپ کے موبائل فون میں آئے تھے جیسے آپ کے نوکیا موبائل اس میں کیا ہوتا تھا مینیو ہوتے تھے آپ اس کو کلک کرتے تھے بٹن کے تھو تو وہ اس کا ٹاسک جو ہے پرفارم کرتا رہتا تھا اچھا مینیو ڈریون انٹرفیس میں دو کومن ٹائپس جو تھیں وہ دو کومن آئی تھی ٹائپس اس میں تھی ایک نوویلز نیٹ ویر اور دوسرا پرو ڈوس اب ہم نوویلز نیٹ ویر کے بارے میں پڑھتے ہیں نوویلز نیٹ ویر میں یہ 1993 میں ڈوڈوس ہوا تھا اور اس کی میں آپ کو جو ہے ایک پکچر دیتا ہوں آپ کو ایک میں نے سکرین چھوٹ لیا اور میں آپ کو اس کے تھو سمجھاتا ہوں یہ ہے آپ کا نوویلز نیٹ ویر آپ اس میں کیا ہے بچو اس میں دیکھیں یہ مختلف آپشن دی ہے کونیکشن انفرمیشن ڈسک انفرمیشن لین وین انفرمیشن اور یہ کافی زیادہ آپشن ہے آپ کیا کریں گے آپ اس پہ کلک کرتے جائیں گے اور یہ جو ہے آپ کا ٹاوس جو ہے پرفارم ہوتا جائے گا کلیر ہوا یہ نوویلز نیٹ ویر ہے اب ہم نیکسٹ کے بتاتے ہیں پرو ڈوس پرو ڈوس کیا ہے پرو ڈوس بچے پرو ڈوس پرو ڈوس جو ہے وہ آپ کا ایپل والوں نے انٹروڈیوز کیا تھا اس کی ایکزیمپل یہ سامنے ہے یہ ساری مینی میں آپ اس کو جس کلک کریں گے تو کیا آپ کا ٹاوس جو ہے وہ پرفارم ہوتا رہے گا امید کرتا ہوں بچے یہ ٹاپک آپ کو کلیر ہوا ہوگا اب ہم نیکسٹ کی جانب جاتے ہیں گرافیکل یوزر انٹر فیس گرافیکل یوزر انٹر فیس کیا ہوتا ہے بچے گرافیکل یوزر انٹر فیس جس میں گرافیکل جیسے کہ جو ہماری ونڈو ہوتی ہے اس کو ہم گرافیکل یوزر انٹر فیس کہتے ہیں اس میں یاد رکھیں اس میں جو ہیں چار کمپوننٹس ہوتے ہیں بیسک کون کون سے ایک ونڈو ہوتی ہے ایک آپ کا آئیکنز ہوتے ہیں ایک منیوز ہوتے ہیں اور ایک پوائنٹر ہوتے ہیں یہ جو اوورال میں بنتی ہے آپ کی کیا بنتی ہے گرافیکل یوزر انٹر فیس بچے اب میں آپ کو اس کے اگزیمپل بتاتا ہوں کیسے آپ کو سمجھ آئے گی بچے اب یہ جو ہے یہ آپ کے سامنے یہ جو پوری آپ کو سکرین نظر آ رہی ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں ونڈو کہتے ہیں اب میں آپ کو یہ تو ایک ونڈو ہوئی اب میں اس کا نیکسٹ کمپوننٹ آپ کو بتاتا ہوں یہ دیکھو بچے یہ اس کے جو ہے فولڈرز ہیں یا آپ کو نظر آئے فولڈرز ہیں ان کو ہم کیا کہتے ہیں یہ فولڈرز ہیں دیسے ڈاکومنٹ کا فولڈر ہے اس میں پکچر کا فولڈر ہے ٹھیک ہے اور یہ جو آپ کا ہے فائل اب میں نے اس کو کھولا یہ سارے اس کے منیوہ آگے clear ہوا یہ اس کے کیا آگے میں نیوہ آگے ہیں ٹھیک ہے بچے clear ہوا اب اس میں جو آپ کا یہ آتا ہے یہ جو ہیں آپ کے یہ آپ کے آئیکنز ہیں یہ کیا ہیں آپ کے آئیکنز ہیں جیسے recycle bin آئیکنز ہیں اس کے علاوہ آپ کے پاس Microsoft Edge آئیکن ہے clear ہوا بچے اور pointer یہ جو آپ کو mouse جو move کرتا ہوا نظر آ رہا ہے یہ یہ آپ کا کیا ہے یہ pointer clear ہوا بچے اب ہم پڑھتے ہیں advantages of GY graphical user interface اس کے فائدے کیا کہیں advantages کیا کہیں سب سے پہلے بچے اس کا آتا ہے کہ یہ نیائیت ہی آسان ہے اس کو use کرنا اس کو استعمال کرنا بہت آسان ہے اور دوسرا اس کا کہہ رہا ہے کہ اس کا جو ہے اس کی commands کو یاد بھی نہیں رکھنا پڑتا اس کی ضرورت نہیں ہوتی کہ آپ اس کی commands کو یاد کریں just آپ اس آئیکنز کو جو ہے click کریں تو آپ کا وہ folder جو ہے کھل جاتا ہے اور اس کے علاوہ اس کا سب سے بڑا فائدہ GY کا یہ ہے کہ یہ جو ہے یہ allow کرتا ہے کہ users کو allow کرتا ہے کہ ایک سے زیادہ ہوگی یعنی multitasking ایک سے زیادہ جو ہے وہ program کو run کر سکے جیسے مثال کے طور پر بچے ہوئے آپ کو اقتاتا ہوں کہ ایک طرف آپ نے کوئی music لگایا ہوتا ہے دوسری طرف آپ internet پہ کوئی کام کر رہیتے ہیں تیسی طرف آپ social media کھولا ہوتا ہے جو اس کے علاوہ آپ نے microsoft word پہ کام کر رہیتے ہیں یہ جو ہے یہ آپ کی کیا کہلاتی ہے multitasking ہیں ایک ہی time پہ آپ چاروں کام کر رہیتے ہیں clear ہوا اب بچے اس کا جو چوتھا point وہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو ہے ڈسیڈوائی گرافکل یوزر انٹرفیس یہ ایک اچھی آپ کو facility پروائیڈ کرتا ہے help کرتا ہے آپ کو کہ آپ اچھے طریقے سے اس کو use کر سکیں یہ آپ کو اچھے طریقے سے جو ہے facilitate کرتا ہے اچھا بچے اب یہ تو ہوگی اس کے advantages اب جو اس کے کچھ disadvantages ہی ہیں یعنی اس کے نقصانات بھی ہیں کیا وہ disadvantages ہیں سب سے پہلا ہے کہ ظاہری بات ہے تو یہ بہت فائدے والی چیز لیکن یہ جو ہے memory بہت زیادہ لیتی ہے اب ہم window install کرتے ہیں تو وہ بہت زیادہ memory لیتی ہے اور یہ تو اس کی ایک disadvantages ہوئی اس کی دوسری disadvantages یہ ہے کہ اس کے لیے ہمیں بہت زیادہ جو ہے تیز computer چاہیے ہوتا ہے جب آپ کو زیادہ تیز computer کرنا ہوگا of course آپ کو ram بڑھانی پڑے گی آپ کو graphic card لگانا پڑے گا آپ کو hard disk بڑھانی پڑے گی تو یہ جو ہے یہ خرچہ ہو جاتا ہے یہ زیادہ costly پڑھ جاتا ہے اس لیے یہ اس کا دوسرا نقصان ہے اب آپ کی example میں جی ہوا ہے یہ آپ کی آتی ہیں آپ کی سب سے پہلے آتی ہیں macintosh operating system آتا ہے پھر آپ کے پاس آتا ہے linux operating system پھر آتا ہے آپ کے پاس window operating system clear ہوا اب ہم پڑھتے ہیں macintosh operating system کے پارے میں macintosh operating system ہوتا کہ ہے بچے mac اسے ہم mac کہتے ہیں macintosh operating system یہ کافی پرانہ operating system تھا ٹھیک ہے اسے apple والوں نے بنائے تھا اور یہ جو تھا یہ انٹروڈیوز ہوا تھا 1984 میں آیا تھا ٹھیک ہے یہ جی ہوا operating system تھا اور اس کا جو latest version ابھی استعمال ہو رہا ہے وہ mac os x mac operating system x ہے اور یہ جو تھا یہ unix based user friendly تھا یعنی اس میں ایک سے زیادہ جو تھے وہ user جو ہیں اس پہ multi user جو تھے وہ کام کر سکتے تھے اس version میں جو تھے mac operating system x میں جو ڈیوائسیز تھے جیسے آپ کی آگی iphone آگیا ipod آگیا ipad and new apple tv اب یہ آپ کے سامنے جو ہے mac operating system x ہے اس کی یہ picture ہے یا آپ کو جو ہے گرافیکل آئیکنز ہوتا ہے آپ کو دیکھ رہے ہیں یہ آپ کے کیا ہے یہ mac operating system x ہے اب ہم next آتے ہیں next کی جانت جو ہمارا آتا ہے linux operating system 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 جو ہے یہ آپ کا open source free open source operating system ہے ٹھیک ہے بچو یعنی یہ بہت فاسٹ ہے یہ بہت تیز ہے اس کے مقابلے میں میکنٹوش اور ونڈو آپریٹنگ سسٹم ہے اس کی وجہ ہی ہوئی ہے کیونکہ یہ تو اوپن سورس آپریٹنگ سسٹم ہے کیونکہ اس میں ہر کوئی بندہ اس کو فری جو ہے وہ ڈاؤنلوڈ کر سکتا ہے اور اس میں جو ہے یہ بیسیکلی یہ ونڈو اور میک اپریٹنگ سسٹم سے جو ہے ڈیفیکلٹ ہے کیونکہ اس میں جو ہے اس کو جو استعمال کرتے ہیں وہ پوگرامرز اور نیٹ ورکنگ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے ٹھیک ہے کیونکہ اس میں پوگرامرز جو ہے یہ فری ہونے کی ورہت سے اس میں کیا اس میں ایڈٹ کرتے ہیں اس میں اپنے نئے نئے جو ہے پوگرامنگ کرتے ہیں اور اس کا ورزن جو ہے اپ ڈیٹ کرتے رہتے ہیں اس کو امپروف کرتے رہتے ہیں کلیر ہوا بچے اب یہ جو ہے یہ اس کی یہ پکچر ہے لینکس انٹرفیس لینکس آپریٹنگ سسٹم کی ٹھیک ہے امید کرتا ہوں بچے یہ کلیر ہوا ہوگا اب ہمارے پاس نیکس ٹاپک آتا ہے وینڈو آپریٹنگ سسٹم وینڈو آپریٹنگ سسٹم بچے جو ہے یہ بہت زیادہ پاپولر آپریٹنگ سسٹم ہے یہ جو استعمال ہوا تھا وہ مایکرو کمپیوٹرز میں استعمال ہوا تھا اس کو ڈیویلپ کرنے والے کون تھے مائکرو سوفٹ والے انہیں بنایا کس نے تا مائکرو سوفٹ والوں نے ٹھیک ہے اس کے وینڈو آپریٹنگ سسٹم کے بہت ساری ورزن آئی تھے جو پاسٹ میں بہت زیادہ کمیاب رہے ہیں ان میں سے جو پرانے ورزنز ہیں جو ورزنز آئی تھے وہ آئی تھے وینڈو نائنٹی فائف آئی تھی وینڈو نائنٹی ایٹ آئی تھے وینڈو ایکس پی آئی تھی وینڈو سیون وینڈو ایٹ اب جو لیٹس چالی ہے وہ وینڈو ٹین ہے وینڈو ٹین جو ہے وہ لیٹس جو ہے آپریٹنگ سسٹم ہے اور یہ یاد رکھیں کہ یہ اردو میں بھی جو ہے اردو لینگویج میں بھی یہ آپریٹ ہوتی ہے یہ وینڈو کلیر ہوا پچھے امید کرتا ہوں یہ کلیر ہوگا اب ہم نیکس ٹاپک کے جانب جاتے ہیں کلاسیفیکیشن آپریٹنگ سسٹم کلاسیفائی کیا جگہ ہے آپریٹنگ سسٹم کو دو کٹگریز میں پہلی کٹگری ہے سنگل یوزر آپریٹنگ سسٹم دوسری کٹگری ہے ملٹی یوزر آپریٹنگ سسٹم اب سنگل یوزر آپریٹنگ سسٹم کیا ہوتا ہے سنگل یوزر آپریٹنگ سسٹم وہ آپریٹنگ سسٹم ہوتا ہے جس میں سنگل یوزر ایک وقت میں سنگل یوزر جو ہے وہ اس کمپیوٹر کو اپریٹ کر سکے اسے ہم کیا کہتے ہیں سنگل یوزر جیسے کہ جو ہم اپنی وینڈو استعمال کریں وینڈو 10 میں استعمال کروں گے جو یوزرülme ڈو 7 انہیں CPU, Memory, Input, Output Devices یعنی ہم اپنے جو ہارڈ ویرسورسز ہیں ان کو شیئر نہیں کراتے دوسرے کمپیوٹر کے ساتھ کیونکہ وہ شیئر نہیں کرتے دوسرا کمپیوٹر ہمارے ہارڈ ویرسورسز کو شیئر نہیں کر رہے ہوتے کیوں کیونکہ اس کی وجہ کیا ہے یہ سنگل یوزر آپریٹنگ سسٹم ہے اور یہ جو ہم مایکرو کمپیوٹر استعمال کر رہے ہوتے ہیں یہ کیا کلاتے ہیں آپ کے سنگل یوزر آپریٹنگ سسٹم اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ یوزر جو ہے بہت ساری پروگرامز اوپن کر کے رکھتا ہے ایک ہی ٹائم میں اور سوچ کر سکتا ہے کیسے جو پہلے میں نے آپ کو بچے پتایا تھا پچھلے سے پچھلے ٹاپک میں کہ اب ایک یوزر ہے جیسے آپ یوزر ہیں آپ نے ایک طرف کیم کھولی ہے دوسری طرف میوزک سن رہے ہیں اور کوئی انٹرنیٹ کر رہے ہیں براوزنگ کر رہے ہیں تو یہ کیا ہے یہ مختلف پروگرامز ہیں جو آپ سیم ٹائم پر چلا رہے ہیں ان کو سوچ کر رہے ہیں ساتھ ساتھ چلا رہے ہیں یہ جو ہے ایک کون دیتا ہے ہمیں فیسلیٹی یہ سنگل یوزر آپریٹنگ سسٹم دیتا ہے اور اس کا سب سے بڑا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اس میں ہمیں میمری بہت کم چاہیے ہوتی ہے یعنی یہ بہت کم میمری میں بھی چال جاتا ہے اور اس میں کم میمری میں بھی یہ اس کو ریکوائر ہوتی ہے اور چال جاتا ہے اور یہ اس کے اتنا قیمتی نہیں ہوتا یہ یہ قیمتی نہیں ہوتا زیادہ یہ ہمارا کم پیسوں میں بھی کمپیوٹر جو ہے مائکرو کمپیوٹر آ سکتے ہیں نیکسٹ مچے آپ کے پاس آیا ہے ملٹی یوزر آپریٹنگ سسٹم ملٹی یوزر آپریٹنگ سسٹم کیا ہوتا ہے ملٹی یوزر آپریٹنگ سسٹم وہ آپریٹنگ سسٹم ہے جس میں ایٹر ٹائم بہت سارے جو یوزر ہیں وہ اس کو استعمال کر سکیں یوزر کر سکیں یعنی بہت سارے ایوزر جو ہے وہ آپریٹنگ سسٹم جو بہت سارے ایوزر کو علاو کرتا ہے کہ کمپیوٹر یوزر کرے ایک ہی وقت میں دیکھیں اس کے سب سے پہلی یہ ہے کہ یہ بہت سارے یوزر اس کو ایک ہی وقت میں مختلف پروگرام کرتے ہیں استعمال کر سکتے ہیں کیسے کہ اب ایک بند ہے ایک من فریم ہے جیسے اس کی ایسی ملٹی آپریٹنگ سسٹم کی کیسے کہ من فریم کے ساتھ بہت سارے user attach ہے وہ اپنا اپنا کام کر رہے ہیں تو یہ کون سا operating system ہوگا multi user operating system اس claims میں انیسے allows windows انتی آتی ہے آپ کی unix آتی ہے آپ کے linux آتی ہے یہ most popular multi user operating system có Pete اب وہ کیا کرتی ہے اس کے ہاس پاس 操 Object Air ساتھ connect ہوتے ہیں اب وہ client جو user ہیں بہت سارے وہ اس server کے ساتھ connect ہیں تو وہ کیا کرے گا server اس کے جتنے بھی hardware resources ہیں وہ کیا ہو رہے گی وہ جتنے بھی users ہیں وہ اس کے use کر رہے ہوں گے جبکہ single user operating system میں ایسا نہیں ہوتا تھا اچھا یہ use ہوتے ہیں mini computers ان کے لیے استعمال ہوتے ہیں اور mainframe جیسے کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں اس میں کیا ہوتا ہے user server جو ہے communicate کرتے ہیں ایک دوسرے کی share files جو دی ہوتے ہیں جو server نے مثال کے طور پر جو دی ہوں گی وہ اس کی کیا کر رہا ہوگا وہ جو client ہے اس کے جتنے بھی clients ہیں مثال کے طور پر 10 ہیں user ہیں 20 ہیں وہ سارے اس کی جو جو بھی اس نے software یا files share کیوں گے وہ اس کو use کر رہے ہوں گے اچھا اس میں جو personal جیسے person ہے sorry جیسے person ہے اس میں who as an administrator ہوتا ہے وہ responsible ہوتا ہے کیسے کیوں کہ multi user operating system میں ایک server server مثال کے طور پر ایک operating system ہے اس میں multi user کافی زاری connect تو وہ جو بنتا ہوگا وہ اس کا administrator ہوگا وہ responsible ہوگا وہ password دے گا کس طرح users کو manage کرتا ہے کس طرح انہیں hardware resources جو ہے share کراتا ہے یہ اس administrator بھی ہوگا اور یاد رکھیں اس کے لیے بہت powerful CPU ہے جو جو چاہیے ہوتا ہے high center processing unit چاہیے ہوتا ہے powerful سے ہی ہونا چاہیے اور اس کے لیے چھوٹی memory نہیں اس کے لیے زیادہ memory چاہیے ہوتی ہے اور اس کے لیے کافی زیادہ hard drives چاہیے ہوتی ہے hard disk چاہیے ہوتی ہے اور یہ جو ہے multi user operating system کیا کرتا ہے یہ multi programming جو ہے support کرتا ہے and time sharing کے لیے بھی ہوتا ہے clear ہوا یہ multi programming جو ہے ایک سے زیادہ جو ہے program ایک سے زیادہ users جو ہے program استعمال کر رہے ہوتے ہیں مختلف users تو یہ اس کے ہم کیا کہتے ہیں اس لیے یہ support کرتا ہے multi programming کو اور time sharing کو clear ہوا بچے اب ہم پڑھتے ہیں types of operating system there are basically three types of operating system one is batch processing operating system second is time sharing operating system third is real time operating system اب ہم پڑھتے ہیں batch processing system batch processing system میں کئی users ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں وہ اپنا کام جو ہے task perform کرتے ہیں task جو ہے پھر perform کرنے کے بعد operating system کیا کرتا ہے ان کے جو task جو perform کر رہے تھے ان کا batch create کر لیتا ہے جب batch create کر لیتا ہے جب وہ batch full ہو جاتا ہے اس کے بعد کیا کرتا ہے کہ وہ cpu کو جو ہے وہ بھیج کرتا ہے پھر cpu کیا کرتا ہے اس سارے batch کو ایک ہی وقت میں process کرتا ہے اس سارے batch کو process کرتا ہے ایک ہی وقت میں تو اس کو کیا کہتے ہیں batch processing system کہتے ہیں اب ہم اسی سے example لیں گے تو آپ کو بچوں clear ہوگی بچے اب ہم اس کے example دیکھتے ہیں کہ دیکھیں ہمیں بچوں کے جو ہے annual report cards بنانے ہیں کیا کریں گے ہم مثال کے طور پر ایک بچے کا جو ہے ہم operating system کو information دیں گے وہ کیا کرے گا اس کا ایک batch بنائے گا اب اسی طرح مختلف بچوں کے اسی batch میں جو ہے information ڈالتے جائیں گے مختب مختب تو جب یہ batch آپ کا مکمل ہو جائے گا تو کیا کرے گا اس کے بعد یہ مکمل ہونے کے بعد cpu کے پاس جائے گا cpu کیا کرے گا اس کو cpu اس overall batch کو جو ہے ایک ہی دفعہ process کرے گا اور ہمیں جو ہے result شو کر کے دے گا تو یہ جو ہے batch processing system کی example ہے بچے امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ clear ہوا ہوگا اب ہم next topic کی جانب جاتے ہیں جس کا نام ہے next topic سمجھانے سے پہلے بچوں میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ جو آپ کا previous topic ہے جس کا نام ہے batch processing system اس میں basically ہوتا کیا ہے کیونکہ tasks جو ہے وہ batches کی form میں perform ہوتے ہیں اس کی ویرہ سے جو ہے cpu کی جو ہے efficiency جو ہے وہ بھار جاتی ہے آپ کی computer کی efficiency ہے جو cpu کی ہے وہ efficiency جو ہے وہ efficient ہو جاتا ہے efficient way میں کام کرتا ہے اس کی efficiency جو ہے وہ increase ہو جاتی ہے اب ہم پڑھتے ہیں time sharing operating system time sharing operating system میں basically بچے ہوتا کیا ہے اس میں یہ آپ کو picture بتائیے میں آپ کو بتاتا ہوں دیکھیں بچے اس میں یہ آپ کا cpu ہے central position unit ہے یہ سمجھیں وہ آپ کا computer ہے جو time sharing system میں استعمال ہوگا میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے ہوتا ہے کہ اب بچے اس میں دیکھیں اس میں آپ کو مختلف users نظر آ رہے ہیں user 1 user 2 user 3 user 4 user 5 user 6 یہ کیا کرتے ہیں اب cpu کیا کرے گا basically ان سب کو ایک جو ہے ایک specific time دے گا جو جو user نے اس کو دیا ہوگا جو administrator نے اس کو دیا ہوگا مثال کے طور پر دیکھیں بچے اب یہ جو ہے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ cpu ہے جو ہے user 5 کا task perform کر رہے ہیں اب مثال کے طور پر اس پر کچھ time لگاتا ہے کچھ جو ہے specific time لگانے کے بعد یہ کس کی طرف چلا جائے گا user 6 کی طرف جائے گا جب user 6 کو کوئی کام پڑے گا user 6 کو جب کام پڑے گا تو اس پہ کچھ specific time لگائے گا اس کے بعد اسی طرح یہ cycle کاٹے گا یعنی اس کو ہم کیا کہتے ہیں یعنی ایک specific ہر user کو ایک specific time دیتا جائے گا اس کو ہم کیا کہتے ہیں time sharing کہتے ہیں اس کو ہم کیا کہتے ہیں time sharing system کہتے ہیں یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ cpu جو ہے ہر user کو ایک specific time دے رہا ہوگا تو اس کا task perform کرنے کے لیے اس کو ہم کیا کہیں گے time sharing system کہتے ہیں basically اس میں operating system جو ہے وہ cpu scheduling کر رہا ہوتا ہے cpu scheduling سے مراد یہ ہے کہ operating system cpu کے کو ایک specific time دیتا ہے کہ تم نے اس time میں وہ task جو ہے یا جو program ہے اس کو perform کرنا ہے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں time slice کہتے ہیں time slice یا پھر quantum کہتے ہیں تو time sharing system میں جو ہے یہی چیز جو ہے استعمال ہو رہی ہوتی ہے کہ آپ کا time share ہو رہا ہوتا ہے مثال کے توپر جو پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اگر user 5 جو ہے وہ task جو ہے اس کو task perform کر رہا ہے تو اس پہ cpu ہے جو ایک specific time لگانے کے بعد جب اس کا perform ہو جائے گا تو jump کر جائے گا user 6 کی طرف جب user 6 کا task perform کر لے گا تو پھر jump کرے گا one کی طرف جس کو جو task ضرورت ہوگا جو task user جو بھی کر رہا ہوگا اس کو وہ ایک specific time دے گا تو next user کی طرف jump کر جائے گا i hope so بچوں یہ clear ہوا ہوگا اب ہم بڑھتے ہیں next topic کی جانب real time operating system real time operating system میں basically ہم input دیتے ہیں اور یہ جو operating system میں ہمیں quick response کرتا ہے quick response کرتا ہے due to limited time میں اس limited time میں ہمیں quick response کرتا ہے جو ہم input دیتے ہیں اس کو ہم جا کہتے ہیں real time system کہتے ہیں basically اس میں جو ہے بہت ساری یہ special purpose جو ہے application software اس میں ہوتے ہیں یہ عام user کے لیے ہوتا ہے اس میں special purpose operating application software استعمال ہوتے ہیں اور یہ basically استعمال ہوتا ہے industrial purpose کے لیے industrial purpose کے لیے اور اس میں embedded software ہوتے ہیں embedded software اسے کہتے ہیں embedded software اس کو کہتے ہیں کہ جس میں operating system hardware کو directly operate کر رہا ہوتا ہے ان software کے لیے ہوتا ہے clear ہوا بچوے clear ہوا اس کے ہم اگزمپل لیتے ہیں جیسے کہ ATM ہم اگزمپل اس کے لیے رہے ہیں ATM ATM machine میں کیا ہوتا ہے کہ ہم اس کو بھی ایک ہم input دیتے ہیں ہم card ڈالتے ہیں اس کا input دیتے ہیں تو کیا کرتا ہے اسے ہمیں quick response دیتا ہے اس limited time کے اندر اگر تمہاری اب ہم نے specific ایک رقم دی ATM میں ہم نے card ڈالا اس میں رقم دی تو کیا ہوگا وہ limited time میں quick response دے گا کہ وہ رقم نکال کے دے گا اگر تو ATM خراب ہے تو ہمیں اسی quick limited time کے اندر ہمیں quick response دے گا کہ آپ اس time پیسے نہیں نکلوا سکتے اسی طرح next example ہم دیتے ہیں کیونکہ اس کو جو ہے اس سے پہلے next example دینے سے پہلے میں آپ کو بتا تھوں کیونکہ اس کو جو ہے وہ اسے quick response کرنا پڑتا ہے limited time کے اندر ٹھیک ہے چاہے آپ کی ATM ٹھیک ہے یا خراب ہے ٹھیک ہے اب next آپ کی example ہے میں آپ کو دیتا ہوں microwave oven کی microwave oven میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کو مثال کے طور پر کوئی بھی چیز گرم کرنی ہے تو آپ ایک منٹ کا time اسے دیتے ہیں اب آپ نے ان کو limited time دے دیا اس microwave oven کو کتنا ایک منٹ کا آپ کو کیا کرے گا اسے ایک منٹ کے اندر اس نے اس کو گرم کرنا ہے اس کو quick اس کا response دے گا تو یہ example ہے اس کی real time operating system بچے امید کرتا ہوں clear ہوا ہوگا اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی